ابھی جمعہ جمعہ ساتھ دن اس حکومت کو بنے ہوئے دو دن مہینے ہوئے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آزادی پسند ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کے شناختی کارٹ شابان میں چیک کر کے اور ان کو ایک سائٹ پہ کر کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ابھی جمعہ جمعہ ساتھ دن اس حکومت کو بنے ہوئے دو دن مہینے ہوئے دو تین مہینوں میں منیج کر کے سرپلس بجٹ دینا یہ ایک تاریخی بات ہے لا این ایڈر کی صورتحال پہ ہمارے دوستوں نے کہا دیکھیں لا این ایڈر کب صدرے گا کیا ریاست ہر شخص پر ایک نگران کڑا کر سکتی ہے دنیا میں کہیں بھی ہے تو اس کو ہم بلوچستان لیول پہ میں پاکستان لیول پہ نہیں جاؤں گا بلوچستان پہ لیول پہ کہوں گا کہ ہم بھی وہی چیز پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہے تو ہم بھی کرنے کو دیارا ہے لا این ایڈر کو کون ڈیسرپ کرتے ہیں دیکھیں میں میرے پاکستان لیول پہ نہیں جاؤں گا آج ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے شابان میں لوگ پکنک منانے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آزادی پسند ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی بقا کی جنگ لڑے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا اور آپ اس کو اسمبلی کا حصہ بنائیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے شناختی کارٹ شابان میں چیک کر کے اور ان کو ایک سائٹ پہ کر کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کیا راست اگر ان کے خلاف کاروائی کرتی ہے تو جائز ہے یا ناجائز ہے آپ ایک پکنک کی جگہ ہے اور بلوچستان ایک قبائل علاقہ ہے اگر باہر کا کوئی آیا ہوا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے پشتون بلوچ جس روایت پہ جائیں مہمان کی افاظت اپنی جان سے زیادہ کی جاتی ہے وہ لوگ چھانٹی کر کے لوگوں کو لے جاتے ہیں آپ ان کیا وہ کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا میں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ٹاور لے جاتا ہوں آتے ہیں راکٹ مار کے ٹاور اڑا دیتے ہیں کیا یہ بلوچستان اس کی سرزمین کے یہ خیرخواہ ہے اس ٹاور جو ایک دور دراز دیہات میں لگا ہوا ہے جہاں پہ ایک دیہات کا بندہ پوری دنیا سے منسلک ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا وائ فائی کے ذریعے اس کا وہ سلسلہ کارڈ دیتے ہیں کیا یہ بلوچستان کے ویل ویشر یا خیرخواہ ہیں ایک روڈ بن رہی ہے اگر وہ ٹھیکے دار ان کو بتا نہیں دیتا ہے تو اس کی مشینری کو اڑا دیتے ہیں دنیا میں بنیادی چیز انفرسٹرکچر ہے آپ کہیں پہ روڈ بجلی ذرا مواصلات پہنچائیں گے وہ علاقہ کھل جاتا ہے پوری دنیا کے لیے پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کوئی قوم پرست ہے کوئی پتہ نہیں کیا پرست ہے ظلم ہو رہا آئیں بیٹھے میز پہ بات حساب کریں دو بھائی تیسرا حساب کہ کیا ریاست تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یا تم اس غریب صوبے کے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ مجھ پہ قابض ہیں آپ ہوئی ہیں ریاست مجھے اجازت دے دے میں بھی بندوق اٹھاتا ہوں آپ بھی پیرے کہ ہزار دفعہ آپ سوچیں گے کہ اس کے ساتھ میں کیسے جا کے مقابلہ کروں گا مجھے تو ریاست روک لیتی ہے کہ نہیں آپ دندناتے پھر رہے ہیں اور غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں تو جناب امن امان اس طرح سے قیم ہوگا کہ آپ لوگ ہم لوگ یہ 65 کا ایوان ہر علاقے سے نمائندگی ہے ان لوگوں کا بائی کارڈ ان لوگوں کے لئے سوشل بائی کارڈ ان کے لئے رکاوٹ بنے یہ اپنی موت خود مر جائیں گے تعلیم کے شعبے میں آج الحمدللہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بجڑ دیا گیا ہے کیا یہ حکومت یہ ریاست تعلیم دشمن ہے یا تعلیم دوست ہے صحت کے شعبے میں دوسرے نمبر میں سب سے زیادہ بجڑ دیا گیا ہے کیا یہ یہ گورنمنٹ صحت کے لئے مواقع فرام کر رہی ہے یا اس کی مخالفت کر رہی ہے مختلف شعبے ہیں آپ پی ایس ڈی پی اٹھائیں ہر شعبہ زندگی کو اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس کو جس حد تک ہم سپورٹ کر سکیں آپ دیکھیں ہم آج زندگی کے اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمارا پانچ سال دس سال کتنا ہم ان اداروں کا تصور بھی ہمارے ہم ٹاٹ کے پڑے ہوئے آج اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اکسورٹ کے دروازے اس بلوچستان کے بچے اور بچیوں کے لئے کھول دی ہے دنیا کے جو اعلیٰ تعلیم تعلیمی دارے ہیں ان کے دروازے اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اوشنے کھولے ہیں کہ آئیں یہ جو اوپر اپنے سرمچار بیٹھے ہیں پڑے لکھئے ہیں ان میں آئیں بسم اللہ کمپیٹ کریں جائیں آپ انگلینڈ میں پڑھیں ہیں اماریکہ میں پڑھیں نہیں ہم نے بتا خوری کرنی ہے ہم نے بڑے کل میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا ویڈیو دیکھ کہ جی یہ لمبے لمبے بال رکھ لو اور پتہ نہیں ٹیڈی قسم کے بوڈ پہنڈ لو اور دو گاڑ اٹھا لو بس آپ آپ کی پہچان بن جاتی ہے سب دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا ایک عجوبہ جا رہا ہے آپ وہ عجوبے ہیں آپ اس سرزمین کے دشمن ہیں یہ رہا آپ آپ ایک پانچ سال کے لیے یہ گورنمنٹ بنی ہے آپ ایک پانچ سال کے لیے اس کے ساتھ مل کے آئیں کہ جی ہم نے ہلتھ میں ایڈوکیشن میں بنیادی جو ضروریات ہیں اس میں ہم نے آپ کا ساتھ دینے پانچ سال کے لیے ہم آپ کو عام معافی کا اعلان کرتے ہیں میں ان بی آف اپ جو لا اینفورسنگ ایجنسی میں اللہ لے اعلان کہتا ہوں کہ آپ کے لیے معافی ہے ترقی چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں ہم آئی ایم ایف سے بھیک پانگیں گے ہم کرد اٹھائیں گے ہم بلوچستان کی کوئی ایسی چیز ہے وہ بیچ کے آپ کی فلاہ و بیبوت پہ لگائیں گے ایون ہم وزیرالہ ہاؤس بیچ دیں گے آپ کے لیے آپ آئیں نا بسم اللہ نہیں ہم نے بندوق کے زور سے وہ کوئی آدمی جا رہا تھا بوڑے پرسوار تھا تو کھڑا ہوا اس نے کہا جناب کوئی ٹریڈی والا بیٹھا تھا جناب یہ انگور کتنے کا کلو ہے اس نے کہا بھائی سے بوڑے سے نیچے اترو یہ انگور نہیں ہے تربوز ہیں تو آپ گوڑے پر بیٹھ کے تربوز کو انگور کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیے یہ جو ہم بیٹھے ہیں پائنسٹھ جو منتخب ہیں یا سپیشل سیٹو پہ آئے ہوئے ہیں اسی سرزمین کا اسی سرزمین کی مٹی سے پیدا ہے اسی سرزمین کا حصہ ہے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ یہ کڑوی گولی آپ بخار ہے کنین کی گولی کڑوی ہوتی ہے کھاتے ہیں تو بخار ختم ہوتا ہے یہ پانچ سال اس کڑوی گولی کو عظم کریں اس حکومت کو چلنے دیں آئیں اس کا ہاتھ بٹائیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو اچھے مشورے ہیں چاہے وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اچھی چیزوں کو ہم بیلکم کہیں گے ہم آپس میں مشاورت کے قائل ہیں ہم جمہوریت کے قائل ہیں ہم جمہوریت چاہتے ہیں اس سسٹم کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری ٹانگیں کٹیں گے ہم پہ تنقید کریں گے یہ جلسے جلوس کریں گے روڈ بلاک کرتے ہیں کس کا نقصان ہے عام پبلک کا ایک مریض کا ایک سٹوڈنٹ کا پوزشن یہ ہوتی ہے کہ ایک خاتون اگر ڈیلیوری کے لئے جا رہی ہے وہ گاڑی میں بچے کو جنم دیتی ہے اس کی زندگی دعو پہ لگی ہوتی ہے ایک مریض جا رہا ہے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے اس کو آکسیجن نہیں ملتی ہے وہ مر جاتا ہے تو آپ کس کے دشمن ہیں آپ اس غریب لوگوں کے دشمن ہیں نہ کریں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آخر میں جی میں بجٹ پہ آ رہا ہوں میں نے بجٹ پہ کہہ دیا الحمدللہ عوام دوست اچھا